سرفراز احمد کو ورلڈ کپ 2019 تک قومی ٹیم کا کپتان برقرار رکھنے کا فیصلہ احسان مانی نے کپتان کو خوشخبری سنا دی شیمن پاکستان کرکٹ بورڈ آج باقاعدہ اعلان کریں گے یوم اگجہتی کشمیر پورا ملک ایک زنجیر کشمیر ڈے پر کراچی سے خائبر تک ریلیاں شہدہ کو قراج عقیدت پیش سائرن بجائے گئے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی پہالہ سمیت مختلف مقامات پر انسانی ہاتھوں کی زنجیریں تعلیمی اداروں میں بھی خصوصی تقریبات کشمیریوں کی قربانیوں کو قراج تحسین بھارتی مظالم کی مضمت فضا کشمیر بنے کا پاکستان کے ناروں سے گونچتی رہی کشمیر پر صرف کشمیریوں کا حق ہے کشمیری مستقبل کا فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے بھارت کشمیریوں کو جتنا دبائے گا آزادی کی جدوجہت اتنی تیز ہوگی دنیا کو پتا چلنا چاہیے بھارت مقبوضہ کشمیر میں کتنے مظالم دھا رہا ہے بھارت کشمیر پر مذاکرات سے ہمیشہ بھاگ جاتا ہے صدر مملکت عارف علوی کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف وردیوں پر برطامی پارلیمنٹ میں مضامتی قرارداد منظور شروع کا کشمیریوں کی حالت ازار پر اظہار تشویش کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا آزم شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کشمیریوں کی آواز پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے مواصلہ کشمیر کا کوئی فوجی حل نہیں معاملے پر دو ایٹمی طاقتوں کا مل بیٹھنا ضروری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنمار شریف رحمان کا برطانیہ میں خطاب تابق صدر آصف علی زرداری آج ٹرنوال آی آر کا دورہ کریں گے آصفہ بھٹو اور بختاور بھٹو بھی ان کے ہمراہ ہوں گی وہ اپنے قریبی دوست غلام تادر مری کے گھر جائیں گے سابق وزیراعظم پاکستان نواز شریف لاہور کے سرویسس اسپتال بھی زیر علاج مزید میڈیکل ٹیسٹ لیے گئے کراچی میں ممتا کی سنگدلی شوہر سے جھگڑ کر ڈیڑھ سال کی بچی کو سمندر میں پھینک کر مار ڈالا ملزمہ شکیلہ گریفتار شوہر نے بلاوجہ گھر سے نکال دیا بچی سے چھٹکارے کے بعد خود بھی مرنا چاہتی تھی سفاق قاتلہ کا اطراف جرم ملتان میں انفلنزا کے وار ایک اور خاتون کا شکار پینتالیس سال کی خاتون نشتر اسپتال میں چل بسی روان سال مرنے والے مریضوں کی تعداد تین ہو گئی گھوٹ کی اسپتال میں لاکھوں روپے کی قیمتی مشین ری نہ کارا ایکس ٹرے الٹرسانڈ خون ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے مریض باہر سے مہنگے دامو ٹیسٹ کرانے پر مجبور موسیقی